بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطب لارو آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسی چیز پر ہے جو جس کی ہم بے قدری کر دیتے ہیں دیکھنے کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے لیکن اگر حقیقی دیکھا جائے تو اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے اگر کسی بندے کو گوٹ فارمر کو یا جانور رکھنے والے بندے کو اس چیز کی سمجھا جائے تو اس کی اتنی زیادہ قدر کرے گا نہ وہ اس کی کوئی اتنی پرائز ہے نہ مطلب وہ اتنی قیمتی ہے تو وہ چیز کیا ہے آپ نے وہ تھم میل پر تو دیکھ لیا ہوگا ویڈیو کے ٹائٹل پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ ہے یہ چیز یہ کیا ہے یہ ہے کور تمبے اس کی آج میں آپ کو قدر بتاؤں گا کہ یہ جانوروں کے لیے کتنا فیدہ ماند ہے اور اس کا جانوروں کو کتنے زیادہ فیدے ہیں تو آپ سے ایک ذارشہ کا ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں لاسٹ تک اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دے شیئر بھی کر دے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو سسکرائب کے بعد ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا اور کور تمبوں کے فیدے اور اس سے جانوروں کو کیا کیا فیدے ملتے ہیں جی بات کرتے ہیں کور تمب ایک ایسی چیز ہے جو نہ کہ آپ کو کھیتوں میں ملے گی نہ کسی نے کاشت کی ہوگی کہ آپ کو یہاں تک کہ کھیتوں کے کناروں سے کوئی ایسی جگہ جہاں بے آباد جگہ ہے بکایا جات جسے چراہ چراگ آہاں بھی بولے جاتی ہیں وہاں سے یہ آپ کو نہ اکثر دیکھنے کو ملیں گے وہاں جاتے ہیں جانور اسے خود کھا لیتے ہیں یہاں تک کہ جانور چرائی کے درانے سے خود کھا لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہے اگر اس طرح جانور کو استعمال کرویں تو اس کا فیدہ ہوگا تو ایک انٹی بیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے جانوروں کو اب میں آپ کو فیدے بتاتا ہوں مین مسئلہ یہ جو جانور کھا رہا وہ لرجی کبھی نہیں اسے ہوگی ہمارے یہ لرجی کا مسئلہ جانوروں میں اہم ہوتا ہے جلت کا لرجی کا جانور اگر کورتنبہ ریٹین کے ساتھ کھا رہا ہے تو اسے لرجی اور لرجی کا مسئلہ تو ہوگا نہیں لرجی زیادہ کن کو ہوتی ہے وہ بریڈرز کو ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے بریڈر کھرے ہیں نا دونوں ان کے کپوروں سے شروع ہوگی پھر ان کے ٹانگوں میں یہاں تھا کہ اللرجی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ ہو ٹائم پہ اگر ہم اپنے جانوروں کو کورتنبہ کا پراپر استعمال کروا رہے ہیں تو یہ اللرجی بلکل بھی نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں آئے گی گرانٹی ہے اگر آ بھی جائے تو پھر اس کا ایک حال ہے کہ وہ کس طرح پھر کورتنبہ کا استعمال پھر کیا جاتا ہے اس سے کلیر ہو جاتا ہے اور دوسرا ان کے نا جگر پر بہت زیادہ کا اس کے اثرات ہوتے ہیں جگر سے بکریوں کا یا جگر سے خون پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر جگر صحت ماند ہوگا تو جانور بھی صحت ماند ہوگا جن جانوروں کو جگر کا مسئلہ ان کو بھی کورتنبہ استعمال کر رہے ہیں اور جو کورتنبہ کا استعمال کر رہے ہیں نا جانور ان میں جگر کا مسئلہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو اور ساتھ میں اگر آپ کے جانور کو نزلہ بخار اور کافی زیادہ بماریاں آ رہی ہیں نا جن میں مین مین جتنی بھی جتنی بھی بماریاں ہیں اگر کورتنبہ کا جانور استعمال کر رہا ہوگا اس میں اتنی قوت مدافعات ہوگی اگر وہ بماری آ بھی ہے تو اس کے ساتھ لڑ سکے گا اور بماری کا آنا بہت ہی مشکل ہے اکثر جانوروں میں رسولی کا مسئلہ یہ عام ہے کہ رسولی ہو جاتی ہے کئیوں کے گردن پر پیٹ پر مختلف جگہ پر رسولی ہو جاتی ہیں ہمارے جانوروں کے خود ہو جاتی ہیں اگر جو جانور مطلب ایک ماہ سے بچہ اوپر ہو جاتا ہے یا ایک ماہ کا بچہ اس کا استعمال شروع کروا دیتے ہیں نا کورتنبہ کا اس سے کبھی یہ رسولیوں کا مسئلہ نہیں آگا رسولیوں کی کیا مین وجہ ہوتی ہے وائی بادی اگر جانور کو یہ وائی بادی بھی ختم کرتا ہے وائی بادی نہیں ہوگی اندر ریشہ نہیں ہوگا تو جانوروں کو بلکل بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا جس جانور کا جگر سٹرونگ ہوگا وہ دیکھیں وہ دودھ کے حساب سے بھی بیسٹ ہوگا اس کا نظام نظام بھی بہتر ہوگا تمبے کے ساتھ نظام نظام بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے جانور چارہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں پراپر اور استعمال کروا دیں کورتنبے کا شروع جانور چارہ بھی کھائیں گے اور صحت مند بھی رہیں گے تو کورتنبہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائتا ہے یہ مطلب بزار سے بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو کوئی لوگ شہروں میں لے رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہم کہاں سے ڈونڈے تو آپ پنسار کی دکان سے یہ آسانی کے ساتھ آپ کو کورتنبہ مل جائے گا یہ میرے خیال میں پچیس سے تیس رپے کیجی ہوگا خوشک آپ نے استعمال کون سا کروانا ہے خوشک کورتنبہ خوشک کورتنبہ آپ نے رزانہ ایک اگر بکریوں کو استعمال کروا رہے ہیں تو آپ جو بڑے فارمرز ہیں جنہوں نے پندہ بیس چالیس بکرییں رکھی ہوئے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا رزانہ ایک بکریوں کو ایک تمبہ دینا تو آپ اپنے ونڈے میں یا فیڈ میں مکس کریں کہ جو آپ کا ونڈہ فیڈ ہے اس میں مکس کر کے بریک تمہا پسوا لیں پسوا کے مکس کر کے رکھ لیں اپنے جانور کو رزانہ جو ونڈہ دے رہے ہیں اس میں دے تو پھر بھی فیادے ماند ہے یہ نظام نظام کے جتنے بھی مسئلے آنا جس میں بکریوں کو پیچس لگنا یعنی موق لگنا وہ بھی کلیر کرتا ہے چارانہ کھانا اور اس طرح کے جتنے بھی نظام نظام کے مسئلے ان کو کلیر کرتا ہے جگر کے تمام مسئلے کو دور کرتا ہے یہاں تاکہ بکریوں کے آرڈر میں یعنی کے جو ان کے تھنوں میں پرابلم آ جاتی ہیں یہ کورتنبہ اسے بھی کلیر کرتا ہے جو جانور کھا رہا ہے اسے تو یہ مسئلہ آئے گا نہیں بات ہو رہی ہے جنہوں نے ابھی تک ملاب استعمال کروا جب آپ استعمال کروائیں گے نظلہ دکامی اس طرح کی مدد بدلتے موسم میں جو بماریاں فکٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں جانور اوپر کرے گی تو اس طرح کی بہت چیزوں سے اپنے جانور کو بچا سکتے ہیں جو اس کا استعمال اپنے کس طرح کروانا ہے خوشکورتنبہ لے لیں ارزانہ ایک بکری کو دیں اگر نہیں دے سکتے تو ونڈے میں استعمال کروائیں جو بکریاں مطلب سوست رہتی ہیں دودھ میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں تاکہ دودھ میں اضافہ بکریاں مطلب کھانا پینا ٹھیک کرتی ہے جگالی ٹھیک کرتی ہیں جلد کے مسئلے جن میں ان کی جلد پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح کا کافی زیادہ مسئلوں کو نا یہ کورتنبہ استعمال کریں میں نے اپنے گوٹ فارمیم میں دو تین چیزیں سیکھی ہیں ایک تو میں نے حلدی دیکھی ہے جسے ہم حلدی بولتے ہیں جو وہ بھی انٹی بیٹک ہے جن جانوروں میں حلدی کا استعمال ہو رہا ہے نا وہ جانور بھی بلکل فٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا تو جن میں کورتنبہ کا استعمال ہوتا نا وہ بھی ملک فٹ ہے کورتنبہ اور حلدی انٹی بیٹھے گئے اگر آپ اپنے جانوروں میں بخار میں استعمال کر رہے ہیں ٹرائی برسن وغیرہ اس طرح کے انجیکشن استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کورتنبہ کا استعمال کریں گے تو یہ بھی وہی کام کریں گے جو دوسرے ٹرائی برسن وغیرہ انجیکشن کرتے ہیں تو اگر یہ بدلتا موسم ہے جس طرح دیکھے بکریوں کو نزلہ زکام بخار عام ہے تو اب ڈیلی نے کورتنبہ دینا ہے شروع کر دے کوئی انجیکشن نہ لگائیں تو یہ تین سے چار دن میں کلیر کر جائیں گے جن جانوروں کو الرجی ہے اسے دینے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے کورتنبہ ڈیلی دینا تو وہ ٹھیک ہے لیکن کچھ اور طریقہ بھی ہوتا ہے انہیں نا وہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو الرجی ہو جائے تو کس طرح کورتنبہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کتنی مقدار میں کیا جاتا ہے یہ تقریباً میرے خیال میں آپ کو میری باتیں تو سمجھ آگئی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیز اگر بزار سے بھی ڈونا چرا گاہوں سے ہے تو یہ عام مل جاتی ہے لیکن ہم لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے چیز اس کی قدر ہوتی ہے اگر یہی چیز ہمیں چرا گا ہم سے نہیں بلکہ ہمیں خرید کا ڈالنی پڑتی جانوروں کو کوئی چار پانچ سور پیک کیجی اس کی قیمت ہوتی تو ہم لینوں میں لگ کر بھی ہمیں خریدنا پڑتا تو ہم خرید لیتے کیونکہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے پندرہ بیس رپے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ کیونکہ آسانی سے مل جاتا ہے اگر ہمیں کاشت کرنی پڑتی تو پھر ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی یہ تو حقیقت ہے کہ جو چیز ہمیں مفت میں ملے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی یہ ہمیں مفت میں مل لیں ہم اپنے جانوروں کو اتنے مہنگے مہنگے انجیکشن اور اسٹرامک پوڈر استعمال کروا رہے ہوتے ہیں یہاں تاکہ کورت امبے کا استعمال نہیں کرواتے دوسرا یہ بکریوں کا جو مسالہ جات بنتا ہے بکریوں بکریوں کو اس میں کورت امبے کا استعمال ہوتا ہے جو دوست خود مسالہ استعمال کر بنا رہے ہیں اپنے اسٹرامک پوڈر یا مسالہ جات بنا رہے ہیں وہ خود اس میں کورت امبے کا استعمال کریں بکریوں کو اگر جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے بکری کو کسی کو بھی جگر خون بنانا ختم کر دیتا ہے اور جگر جب ختم ہوتا تو پھر بکریوں کو پیچس وغیرہ مطلب موک وغیرہ بھی لگتی ہے تو اس وقت آپ کورت امبے کا استعمال کروائیں گے تو یہ آپ کو شاندار ضرور دیں گے پچھلے سال ہمارے پاس ایک بکری کو جگر کا مسئلہ بن گیا تھا تو میں نے اسے کورت امبے کا استعمال کرواتا رہا ہوں اس کا بلکل مطلب مسئلہ نہ کافی ہاتھ تک کلیر ہو گیا تھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیز مختلف ملتی ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائیں اس کی قدر نہیں ہوتی اگر ہم اس چیز کی قدر کریں نا یہ اب کہیں سے بھی مطلب حاصل کر کے انہیں خوش کرنے فارم پر خود خوشک کر کے جانبوں کو ڈالیں تو یہ ہمیں فری میں پڑھ رہے ہیں کوئی اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے بس ایک دن ایک جگہ سے کوئی زیادہ جگہ سے نہیں یہ ایک بیل سے کافی زیادہ دوسرا یہ بیل پہ ہوتے ہیں نا کے درختوں پہ میں آپ کو پکچر میں بھی دکھا دوں گا ویڈیو کے لاسٹ میں یہ کس طرح اور کہاں سے حاصل ہوتے ہیں یہ میں نے ایک بیل سے یہ دیکھیں اب کتنے زیادہ کورتنبے ہیں اب ان میں سے کچھ میں نے نکال دیا صفائی کر کے بھی یہ اتنے زیادہ ایک بیل سے حاصل کی ہے تو ہم لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے میں خود نے یہ چیز کی قدر کرتا تھا میں بس ایک دن دیکھیں اور وہاں سے توڑنے شروع کی ایک بیل سے اتنے کم سے کم بھی تین سے چار کے جی ہے ہم کوئی ہے اس طرح کی داستے پندرہ بیلیں ڈون لیں نا تو ہمارے جانوہوں کا کافی دن کی یہ خراق بن سکتی ہے تو آپ نے استعمال یہ یہ نہیں کروانا یہ کی وقت سارے جانوہوں کو ڈال دینا ہے ایک یا دو زیادہ نہیں یہ دیکھیں اسے جانوہ بھرنا آسانی کے شوک کے ساتھ کھاتے بھی ہیں یہ بریڈر دیکھیں آئے ہیں اسے کھائے گا یہ تھوڑا بڑا ہے آپ جتنا چھوٹا تمبا ہوگا اس میں اتنے زیادہ فواید زیادہ ہوں گے اب یہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ تمبا بڑا ہے یہ کھا نہیں پائے گا مجھے لگتا ہے یہ نہیں کھا پائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسانتا ہی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں ہے یہ تو آپ میرے واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر بھی آلہ ہوگا اور نمبر ہمارا ہے 03035889311 کال اور واتس اپ نمبر ہے جب مرضی چاہیں آپ واتس اپ پر ہم ایسی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اللہ نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تاکہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ دیکھیں اس نے کھانا شروع کر دیا اس کی تصہیر بہت ہی زیادہ کروی ہوتی ہے تو یہ جان انسانی جو بنتی ہیں نا پھکیاں ان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کھا جائے گا جانو جتنی اس کی تصہیر اگر یہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اگر اسے کاٹ کر ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں یا اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا صرف دو یا چار منٹ میں ہماری زبان کروی ہو جائے گی اب اگر میں اسے کچھ دیر ہاتھ میں پکڑی رکھوں گا تو میری زبان کروی ہو جائے گی کہاں تھا کہ یہ میں نے محسوس کیا جس دن میں اس کو توڑا رہا تھا نا تو میری زبان چند منٹوں بعد کروی ہو گئی تھی اس نے کروی چیز ہے لیکن بکری سے شوک کے ساتھ کھاتی ہے یہ بکری کی خراق یہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں جانو نے مکمل کھایا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اللہ حافظ